کہ اللہ نے بے عیب بنایا ہے اس پر بھی حدیث سننے واقعی اللہ نے حضور کو بے عیب پیدا فرمایا ہے ایک حدیث ذکر کر دوں حضرت ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ اپنی غلام خاص غلام میسرہ کو کہتی ہیں اے میسرہ جا محمد کے ساتھ جا آخری بات توجہ کے ساتھ سن لیں توجہ کے ساتھ سن لیں میسرہ کو حکم دیا میسرہ جا محمد کے ساتھ تین مہینے کا سفر ہے دو مہینے کا شاید سفر ہے یا تین مہینے کا جا محمد کے ساتھ اور تیری نظر منافع پر نہ ہو بلکہ اس بات کو دیکھنا کہ محمد سوتے کیسے ہیں محمد بیٹھتے کیسے ہیں محمد اٹھتے کیسے ہیں ان کا کلام کیا ہے ان کو گفتگو کیا ہے ان کی فطرت کیا ہے ان کی عادت کیا ہے ان کا میساج کیا ہے خاص غلام میسرہ کو بھیجا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ان کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ فلان شخص کیسا ہے تو کسی نے کہا وہ بڑا نیک ہے مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے نیک ہونے کی یہ زمانت نہیں کہ وہ مسجد آئے اور جائے بلکہ اگر کسی کی شرافت کا اندازہ تمہیں لگانا ہوں تو یہ تین کام کرو یا تو اس کے ساتھ لیندین کرو یا تو اس کے ساتھ سفر کرو یا تو اس کے پڑوس میں رہو یہ تین کام اگر کوئی کرے تو اس انسان کی شرافت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ نیک ہے یا شریف ہے یا کیسا ہے حضرت ختیجہ القبرہ نے بہت سنا کہ محمد بہت اچھے ہیں امین ہیں صادق ہیں لیکن سننے پر اعتبار نہ کیا بلکہ خاص غلام میسرہ کو بھیجا میسرہ جا منافع پر نظر نہ رکھنا بلکہ یہ دیکھنا کہ محمد کیسے ہیں ان کی عادت کیسی ہے فطرت کیسی ہے میسرہ گیا دو تین مہینے کے بعد جب واپس آیا دوڑا دوڑا مالکہ بہت منافع ہوا ہے بہت منافع لے کر آئے ہیں دس گنا زیادہ منافع ہوا ہے دس گنا زیادہ محمد منافع لے کر آئے ہیں حضرت ختیجہ القبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میسرہ خبردار آج منافع کی بات نہ کرنا بلکہ یہ بتا کہ محمد کیسے ہیں ان کا اخلاق کیا ہے ان کا کردار کیا ہے ان کی صیرت کیا ہے ان کی فطرت کیسی ہے ان کا انداز چلن کیا ہے بیٹھتے کیسے ہیں اٹھتے کیسے ہیں چلتے کیسے ہیں اے میسرہ ذرا بتا محمد میں عیب کیا ہے ان کے اندر خامی کیا ہے ان کے اندر کمی کیا ہے میسرہ نے جواب بھی مالکہ بتاؤں مالکہ بتاؤں مالکہ بتاؤں حضرت ختیجت القبرہ نے کہا ہاں ہاں میسرہ جلدی بتا جلدی جلدی بتا ان کی اچھائی نہ بتانا اچھائی چھو دے پہلے یہ بتا ان کے اندر خامی کیا ہے ان کے اندر قیعب کیا ہے جلدی بتا میسرہ نے جواب دیا کہ پورے راستے میں پورے سفر میں کبھی دھول سے کپڑے مہلے نہیں ہوتے ارے اے بتا اے ارشاد فرمایا کبھی ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی اے اے بتا اے کہا ان کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی ہے اے اے بتا اے کہا جب مسکراتے تو اندرے میں اجالہ ہو جاتا اے اے بتا اے کہا جب بولتے تو موں سے نور نکلتا اے اے بتا اے میں سرا کہا ارشاد فرمایا پنجر میں خدم رکھتے تو ہریالی ہو جاتے اے اے بتا میسرہ اے بتا ارشاد فرمایا انگلی مبارک سے انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ارے اے بتا محسرا میں تُجھ سے اے پوچھ رہی ہوا ارشاد فرمایا انگلی مبارک سے دوبا سورج پلٹ آتا ارے اے بتا ارشاد فرمایا پورے قافلے کے لوگ درخت کے سائیں میں تھے محمد آخر میں پہنچیں درخت کا سارا سایہ محمد پر آ گیا سارا سایہ محمد کو کرنے لگا ارے اے بتا ارشاد فرمایا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بوجا وہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا نہ ہی تو جھوٹی قسم کھائی خفیجت القبرہ نے کہا اے محسرہ محسرہ تُو نے میرا نمک کھایا گے تُو نے میری روپی کھائی ہے یہ بتا کہ محمد میں عیب کیا گے محسرہ نے جواب دیا ہاں مالکہ ہاں میں نے تیرا نمک کیا گے آج یہ محسرہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے اگر تُو میرے ایک ہاتھ میں چاند کو دے دے دوسترے ہاتھ میں سورج کو دے دے تو یہ محسرہ قسم کھا کر کہے گا کہ رب کعبہ کی قسم اللہ نے محمد کو بے عیب بنایا گیا بے عیب پیدا کیا گیا عیب سے پاک بنایا ہے تو پھر میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی فول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے وہ سہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی اللہ نے ان کو بے عیب بنایا ہے عیب سے پاک پیدا پرنایا ہے